ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے دبنگ لیڈر اس وقت برطانیہ کے دورے پہ ان کا نجی دورہ یہ شہر افضل مروت مروت صاحب آپ جب بھی آتے ہیں یہاں پہ غم ہو جاتا ہے کہ شہر افضل مروت برطانیہ پانچ گئے تو یہ آپ کا سیاسی دورہ یا فیملی ٹریپ کے ساتھ میں نے اعلیٰ اعلان آپ سب کو بتایا یہ بالکل ایکسکلوسیولی پرائیویٹ دورہ ہیں کوئی سیاسی میرے اس کے پیچھے مقاصد نہیں ہے میں البتہ پی ٹی آئی غالباً تیس تاریخ کو اتجاج کرنے جا رہی ہے اس کی دعوت مجھے ملی ہیں لندن چپٹر کی طرف سے اور اس میں میرا ارادہ ہے شرکت کرنے کا ملک لیاقت صاحب جو خان کے شہدائی ہیں انہوں نے خان کے لیے اور پی ٹی آئی اور کلچرل ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرنے کے لیے مرمی صاحب یہ بتائیں کہ آپ عمران خان کے بڑے قریب بندے تھے آپ نے پاکستان پورے شہر شہر گلی گلی آپ نے تحریک چلائی ایک دم آپ کی آپ خموش ہوگی اس کی وجہ کی بس تھوڑے تبدیل ہی کے لیے خموش ہوں گا ہوں تاکہ ذرا اور دیکھیں نا اگر میں خموش نہ ہوتا تو مجھے لندن آنے کا ٹائم کی درخ ملتا پہلے بیرین گیا دوبئی گیا اب لندن آیا ہوں ویسے بھی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی ہے فراغتیں چھوٹیاں ہیں عدالتیں بھی بند ہیں تو میں ہی ذرا نکلا ہوں مرمی صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب مختلف خبریں آتی ہیں کہ اگلے مائنے ان کی زمانت ہو رہی ہے پندرہ دن بعد دو مائنے آپ چونکہ بڑے باثر بند ہیں یہ بتائیں کہ کب تا ہے خان صاحب کا دو مائنے لگیں گے ایک مائنے لگے کتنا رسلے ہیں خان سیاسی قیدی ہے سیاسی بنیادوں پہ اس کی قیدوں بند کو توالت دی جا رہی ہیں اور خان کی رہائی بھی سیاسی طور پہ ہی ممکن ہے یہ ایک سیاسی جنگ ہے اور سیاسی جنگ جو ہیں بغیر افنسیو کے نہیں لڑی جا سکتی ہے کہ آپ اپنے مورچے میں بیٹے رہے ہیں کہ بس بھی ایک دن آئے گا خان چھوٹ جائیں گے اس طرح کی رہائی خان کی ممکن نہیں ہے جب تک عوام کو نہ نکالیں احتجاج نہ کریں پریشر پڑے گا تو خان کی رہائی ممکن ہو تاریخ انصاف کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں نلات تاریخ انصاف کا فیوچر تو پورا پاکستان دیکھ رہا ہے آج کل پورا پاکستان تاریخ انصاف بھنا ہوا ہے لہٰذا فیوچر تو تابناک ہیں خان کی رہائی ہو جائے انشاءاللہ پھر اپنی منڈیٹ کی ریکوری بھی کر دیں گے آجیت شریفظل مروت ان کا کہنا کہ جو میرا دورہ برطانیہ وہ سیاسی نہیں ہے بلکہ میں فیملی کے ساتھ آیا ہوں اور میرا جو فیوچر بھی ہے وہ خان کے ساتھ رہوں گا اور میں خان کے لیے کام کرتا رہوں گا موسیقی